ہائی ویورس اسلام علیکم کہ یہ کیسے مزا جائیں پچھلی ویڈیو پہ تو آپ نے بہت اچھے کمنٹس دیئے بڑی آپ کو انٹرسٹنگ لگی اور اس سے میری حوصلہ بزائی ہوئی انکریجمنٹ ملی اور میں نے اب یہ سوچا ہے کہ آپ سے ایسی ہی انجیوزول چیزیں شیئر کروں کیونکہ جو انجیوشن ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ پاور سٹرانگ لی دیتا ہے میری ساتھ بھی ایسے ہوا بچپن میں بھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کیونکہ بچپن سے ہی قرآن پاک ساتھ سال کی عمر میں پڑھ لیا تھا جب دانٹ ٹوٹے ہوتے ہیں تو اکثر عورتیں آکے کہتی تھی میری آنکھوں کا آپریشن کرائے کسی عورت نے کہ پھونک مار رہا تو میں نے پھونک مارتی اس طرح کے لوگ ہوتا ہے لوگ عزت کرتے تھے عورت تو ناظرین میں جب بازی کی فلم کا قصہ سنانے لگی ہوں جب ایک پرامیننٹ بات ہوئی اتنی پرامیننٹ ہوئی کہ میرے والد بھی پریشان ہو گئے اور اقبال شہزاد جنہوں نے مجھے انٹریوز کروایا تھا وہ بھی اگزم قائل ہو گئے کنونس ہو گئے ہوا یہ کہ ہم بازی فلم کی آوڈر کے لیے مری گئے تھے تو وہاں پہ یہ ہوا شوٹنگ وغیرہ اپنا شیڈول ہم کمپلیٹ کر کے تو واپسی لاہور کے لیے تھی گاڑیاں لی ہوئی تھی اور ان دنوں مری بڑا خوفناک تھا یعنی کہ روبری بھی ہو جاتی تھی اور لوگ سڑک بہت چھوٹی تھی تو لوگ جلد نکلتے تھے کہ اندھیرہ نہ ہو جائے تو اسی طرح ہم بھی شوٹنگ پیک اپ کرتے ہی سارے سامان آلڈی پیکٹ تھا گاڑیوں میں تھا تو کہتے کہ چلو تو میرا یہ تھا کہ میں روزانہ کہتی تھی میں نے شوپنگ کرنی ہے نئی مری آئی تھی نا تو مجھے شوق تھا کہ میں مری سے چیزیں لے کے جاؤں گی کہ میری فرینڈز بتاتی تھی کہ ہم نے یہ مری گئے تھے تو وہاں پہ مری سے یہ خریدا وہ خریدا میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں بھی خرید ہوں یہ خواہش تھی میں نے کہا اقبال صاحب میں نے شوپنگ کرنی ہے کہہ دے نہیں نہیں یہ شام ہو رہے گے یہ نیرا ہو جائے گا میں نے کہا میں جلدی جلدی خرید لوں گی میرے پاس پیسے ہیں پیسے میں نے رکھے ہوئے تھا انہوں نے کہا نہیں نہیں اندھیرہ ہو جائے گا میں نے کہا pos mجھے جانے دیں میں نے خرید کیا ہے مجھے بہت شوق ہے کہتے ہیں نہیں اندھیرہ ہو جائے گا رات پڑ جائے گی اور رات ہو گئی تو بڑی problem ہوگی اندھیرے میں ہم ٹریکل نہیں کر سکتے میں نے کہا رات تو پھر ہو جائے گی اور اندھیرہ بھی ہو جائے گا اور ہم لاہور نہیں پہنچیں گے کہتے جاؤ جائے گیاں بچیاں بول دیاں لے رہے دیاں پہرحال اس وقت بچپنا تھا دور تھا زید بھی تھی ہم نکل پڑے میں نے ان کی بات مان لی اور نکل پڑے تو تھوڑی دور آگے گئے پہلا ٹائر پنچھر ہوا ٹائر لگوایا چلتی چلتی کھڑے ہو گئے اور ٹائر چینج کیا تھوڑی دور آگے گئے گاڑی کی بیلٹ ٹوٹ گئی ابباجان بھی میرے پریشان اقبال شہزاد صاحب بھی ان کی میسیس بھی ساتھ تھی تو وہ کہنے لگی اس کو لے دینا چیزیں اس کو شاپنگ کرنے دیں تو کہتے کہ اچھا سوچتے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں نے کہا نہ سوچیں بس آپ چلیں آگے گئے تو آگے ایک سٹپنی جو تھی وہ بھی مطلب لگائی تھی جو گاڑی میں رکھی تھی ٹائر پنچھر ٹائپ وہ سٹپنی تو لگا دی ٹائر پنچھر پیچھے تھا جو ابھی لگا نہیں سکے لگانا تھا جب تیسرا یہ ہوا ہوا تیسرا انسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ چلو نیشو چلو تم شاپنگ کرلو میں نے کہا نہیں اب میں شاپنگ نہیں کروں گی اب میں ہم جب صبح لاہور جائیں گے میں تک شاپنگ کروں گی سارے پریشان ہو گئے سارے افسوس کر کے بیٹھ گئے کہتے ماف کر دوں میں نے کہا جی نہیں ہاں میرے استاد ہیں مجھ سے مافی کیوں مانگتی ہے ان کی میسیس کہنے لگی چلو کوئی بات میں کوئی صاحب جانے دو چلو آؤ میں شاپنگ کراتی ہوں میں نے کہا میں نے نہیں کر لی اور ہم صبح ہی لاہور پہنچیں گے حیران ہو گئے پریشان ہو گئے تب سے پوری فلم بازی میں انہوں نے میری ساری باتیں مانی صاحب میری مرضی کے مطابق کام کیا اور ابا جان بھی کہے کہ تو ایسے بزرگان دے اولاد ہیں تو موں دے بچوں کلت گالنا کڑیا کر میں نے کہا جی میں نے کہا تھا میں نے شاپنگ کرنی انہوں نے نہیں کرائی کہ صبح ہو جائے گی تو صبح ہوئی نا ابا جان کہتے ہیں اندہ تم نے ایسی بات نہیں خیر یہ ہو گیا اس کے بعد زندگی چلتی رہی فلمیں کی بہت کچھ ہوا بڑی انٹیوشنز آئیں بڑی اپیشین گوئیاں کی پھر یہ ہوا کہ پاشا صاحب سے جب میری شادی ہو گئی تو ہم تین بھائیوں کی تین بیلیاں تھی بڑے بھائی کی بیگم تھی وہ بھی پریگنٹ تھی میں بھی بیچ والے پاشا صاحب بیچ والے تھے اور چھوٹے بھائی کی بیوی بھی پریگنٹ تھی تو تین تین مہینے کے وقفے سے تو میرے سوسر کہتے ہیں کہ لو بھائی دیکھو تم استجابل دعا ہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرتا ہے دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلم سٹار ہے ہم سوپیریئر لوگ انہوں نے مجھے وہی رسپیکٹ دی اور وہی اگک مقام دیا اس مقام پو منٹلی اکسپٹ کیا اور کہا کہ کیا کہتی ہو تم ہمارے ہاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں ایسے موڈ میں بیٹے ہمارے ہاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں بیٹے کم ہوتے ہیں تو تم اب تین بیٹیاں اور آ جائیں گی تین بھموں کے تین بیٹیاں آ جائیں گی میں ایسے سوچ رہی تھی میں نے کہا جی تین بیٹیاں ہاں میں کہا ابا جان ہم تینوں کے بیٹے ہوں گے ایسے میں نے کہا کہتے ہیں اس کا فقط تمہاری انٹویشن چھوٹی ہے ایک بیٹا ہوا تین مہینے کے بعد دوسرا بیٹا ہوا تیسرے مہینے کے بعد پھر حمزہ صاحب پیدا ہوئے انہوں نے کہا بھئی کمال ہے اس وقت سے وہ میرے سے اور متاثر ہوئے اس کے بعد یہ ہوا اس دوران ایک اور واقعہ بھی ہوا اس دوران یہ ہوا کہ جو میرے ساتھ مسحبس ہوئے ہیں کہ بچہ ہونے کے بعد قدرتی طور پر یا شوہر سے علادگی ہو جاتی تھی یا بچہ اور فوت ہو جاتا تھا علادگی تو پہلی تو علادگی میں نے خود کی تھی اس لیے کہ میں اپنی بچی کو گوانا نہیں چاہتی تھی تو میں نے کہا کہ بس میری زندگی کا حاصل ہی میری بیٹی ہے وہ ختم ہو گئی دوسری شادی ہوئی تو بہرحال ایسا ہوا کہ تینوں بچے ہوئے ہیں تو میرے پاس خامن نہیں تھے جب تیسرا یہ بیٹا میرا پیدا ہونے لگا میں نے کہا پاشا صاحب جب یہ بچہ ہوگا آپ میرے پاس نہیں ہوں گے کہتے ہیں نہیں میں جانتا ہی نہیں پنجابی سپیکنگ تھے پڑے لکھے آدمی تھے پائلٹ تھے میں جانتا ہی نہیں خسمان اکھائے زمینہ شمینہ یہ وہ میں نہیں جاتا لگ جی پورے آٹھ مہینے آٹھوے مہینے میں وہ گھر بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں کہتے ہیں میں نے جانا اچانک کوئی زمین کا انتقال کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی تسی سائن کر دے اور چند گھنٹیاں دی گالے سائن کر دیں آکے اور بس زمین کا انتقال ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چار بجے گئے ہیں شام کو اور دوسرے دن صبح صبح مطلب رات کو پہنچے ہوں گے نو دس بجے چھ گھنٹے کا راستہ تھا صبح انہوں نے سائن کیا ہے اور اس بات کی میری دوست دردانہ رحمان بھی گواہ ہے کیونکہ رات کو ہم کٹھے بیٹھی ہوں تھی ہم گف شپ لگا رہے تھیں کیونکہ پاشا صاحب گئے تھے تو میں نے اپنی فرینڈز کو بلوا لیا تو گف شپ لگا رہے تھے وہ بھی گواہ ہے اور ڈاکٹر سے اجازت لے کے پاشا صاحب گئے میری جو ڈاکٹر تھی انہوں نے کہا کہ جی ایک ہفتے کی گیرنٹی ہے ایک دوسری سپیشلیسٹ کو دکھایا کہتی بارہ دن کی گیرنٹی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جانا بارہ کھنٹ ہے جو واپس آ جانا ہے برحال جی وہ گاؤں گئے صبح سائن کیے اسی طرح واپس لوٹے گھر کی طرف ڈرائیف کرتے ہوئے تو نو بجے میری طبیعت خراب ہوئی نو بجے مجھے ہسپیٹل لے گئے دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار بجے میرا بیٹا حمزہ پیدا ہوا اور چار بجے ہی پاشا صاحب وہاں سے آ گئے آکے سٹنڈ ہو گئے سب کہہ رہے ساڑے بیٹا پیدا ہوئے تسی خوش ہو کہتے ہیں ایک ہی نہیں ہو گیا تو وہ لوگ ہسرے تھے کہ جس طرح دنیا کے ہوتے ہیں اس طرح ہوتے انہیں تو کیا سی کہ تسی اہتے نہیں ہوئے گئے میں تھے دس بارہ گھنٹے لی گیا سی ایک ہی نہیں ہو گیا ایک اس طرح ہو گیا با خدا اس کے بعد پاشا صاحب نے میرے سلٹھرنا شروع کر دیا اور پھر میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا نا جب اچھا ہوگا میرے پاس نہیں ہوں گے تو خیر یہ پاشا صاحب بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور باپ کو ساری فیملی کو یہ واقعہ سنایا ساری فیملی حیران ہو گئی اسی طرح کا ایک واقعہ کہ صاحبہ ابھی فیلموں میں نہیں نہیں آئی تھی تو میرا خیال ہے کوئی رمیس کا دور بھی شروع ہوا تھا اس میں کوئی منت مانگی تھی اس میں منت مانگی تو وہ اپنے کمرے سے اتر کے نیچے آئی سیڑھیاں تھی تو وہ ابھی آکے کھڑی ہوئی ہے ناشتے کا آرڈر دینے لگی ہے کہ یہ بنا دیں وہ کر دیں فلان کر دیں میں نے کہا پہلے میری بات سنو کہتی کیا میں نے کہا جا کے نا داتا صاحب منت اتا رہا ہو اور پیر مکی صاحب بھی جانا اور نیاز پانٹنا وہاں پہ وہ سیڑھیوں میں ہی بیٹھ گئی کہتی یہ آپ کو کس نے بتایا ہے یہ تو میں نے کسی سے بھی شیئر نہیں کیا تھا میرا بھائی اس کا ہم عمر ہے اس سے سات مہینے بڑا ہے کہتی یہ تو میں نے بھائی کو مامو کو بھی نہیں بتایا اس کا ہم عمر مامو نہیں بتایا تھا یہ آپ کو کس نے بتایا میں نے کہا بیٹا آپ جا کے وہاں منت اتار دیں بس حیران پریشان اور ڈڑی ڈڑی نظروں سے بڑی بڑی آنکھیں ایسے نکال کے وہ مجھے پریشان اور حیران دکھائی دی اور پھر وہ گئی اور پھر سارے بہن بھائیوں کو بتایا بہن بھائی تھوڑا تھوڑا ڈڑتے ہیں میرے سے لیکن میں خود پریشان ہو کہ اللہ میاں اچھی بات مجھ سے نکل گاؤ اس طرح مسکت میں شو کرنے گئی ہوئی تھی مسکت شو کرنے گئی تو وہاں پہ اس وقت موبائل نہیں تھے ہمارے پاس موبائل کا دور نہیں تھا وہاں پہ ہم ایکسچینج سے جا کے ٹیلی فون بول سے فون کرتے تھے گھر والوں کی خیر خریت لیتے تھے پی ٹی سی آل کا دور تھا تو میں میں نے میں نے کہا پاشا صاحب مجھے آپ لے کے چلیں لے کے چلیں ہمزہ اس وقت بیٹا دو سال کا تھا میں نے کہا مجھے کال کرنی ہے مجھے کال کرنی ہے ہمزہ گر گیا ہمزہ گر گیا کہتا ہے تو نہ پاگل ہو جائیں گی تھوڑے دن تک انہوں نے کہا اچھا چل کر کر فون میں نے فون کیا تو میں نے کہا اپنی بہن سے میں نے کہا بتاؤ اس کو چھوٹ زیادہ تو نہیں لگی پیچھے سر کے لگی ہے نا چھوٹ تھوڑا سا خون نکلے اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ میں سچی بات بتا رہی ہوں اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا کہتی بھاجی یہ آپ کو کس نے بتایا ہمارے پاس تو کوئی ایسا سورس بھی نہیں آپ کو فون کرتے یا آپ کہاں کرتے آپ تو وہاں سے ٹیلی فون بلز سے فون کرتی ہیں وہ کوئی نمبر نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر میں اتنی گھبرائی اتنی گھبرائی حمزہ کے لیے کیونکہ ہمیں شو کے تیس دن کمپلیٹ کرنے تھے میں جا کے نا لیموزین میں آئے تھے ہم لوگ نا پیڈوسر نے گاڑی لیموزین دی تھی تو گھبرات میں جاتے جاتے میں کسی عربی کی گاڑی میں پیٹھ گئی ہے پھر پائشہ صاحب جلدی سے بھاگ کے آئے اور انہوں نے کہا سوری adım م 독 agrad میری وہائی تو انہوں نے پھر مجھے پکڑا کہتے کہ تم مروائے گی ہمیں کہیں ت Programm qui ne چھوڑے گی وہ تھی وں caught پھر میں نے میں واپس جانے میں میں انہیں واپس جانے میں میں ادا شو میں 4 دن باقی تھے ایک یا دو شو تھے میں چھوڑ کے آگئے میں پیسے بھی چھوڑ کے آگئے میں نے کہا میرا پاسپورٹ دے میرے بیٹے کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح ہوا اس طرح کہ بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں بہت سارے واقعات اس طرح دوسرے شہر گئے ہوئے تھے میرے چچا جان بیمار تھے تب بھی فون کا دور نہیں تھا تو بہت بیمار تھے تو ٹیلی فون کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا میں نے پاشا صاحب سے کہا پاشا صاحب فون کر لو چاچا جی نہیں ہے اس دنیا میں کہتے ہیں خیر مانگ میں شو کرنے چاہ رہی تھی وہ نہیں ہے تو اگلے دن فون ٹھیک کرایا سسٹر نے اور فون کیا ان کا فون آیا کہ آ چاچا جان کے کل ہے کہنے بی بی میں نو معاف کر دے میں کس چیز نال شادی کر بیٹھا تو اس طرح کے واقعات ہیں یہ چھوٹ بولیے کی بات نہیں ہے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو اکثر اور بیشتر میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی کیسے لگے یہ واقعات اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور انشاءاللہ اب جیسے جیسے مجھے یاد آتے رہیں گے میں آپ سے شیئر کروں گی دنیا میں یہ ہوتا ہے انٹیوشن سینس جو ہے سکیلز اللہ میاں کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے بس صاف دل ہو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو اور اللہ کو یاد کرتا ہو ہر چیز اللہ کے حوالے کر دے پھر دیکھیں مزے ٹھیک ہے اب اپنی میزمان نشو کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی سی او ان در نیکس ویڈیو ملیں گے اور کوئی اچھا اور اس طرح کے واقعات لے کر رہوں گی آپ نے بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ